بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ 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 وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کا ذکر ایسی کسرت سے کیا کرو کہ لوگ مجنون کہنے لگیں دوسری حدیث میں ہے کہ ایسا ذکر کرو کہ منافق لوگ تمہیں ریاکار کہنے لگیں اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ منافقوں یا بی وقوپوں کی ریاکار کہنے یا مجنون کہنے سے ایسی بڑی دولت چھوڑنا نہ چاہیے بلکہ اس کسرت اور احتمام سے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ تم کو پاگل سمجھ کر تمہارا پیچھا چھوڑ دیں اور مجنون جب ہی کہا جائے گا جب نہایت کسرت سے اور زور سے ذکر کیا جائے آہستہ میں یہ بات نہیں ہو سکتی ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہوں نے کوئی چیز بندوں پر ایسی فرض نہیں فرمائی جس کی کوئی حد مقرر نہ کر دی ہو اور پھر اس کے عذر کو قبول نہ فرما لیا ہو بجز اللہ کے ذکر کی کہ نہ اس کی کوئی حد مقرر فرمائی اور نہاقل رہنے تک کسی کو معذور قرار دیا چنانچہ ارشاد ہے اذکر اللہ ذکرا کثیرا اللہ جلی شانہوں کا خوب کسرت سے ذکر کیا کرو رات میں دن میں جنگل میں دریا میں سفر میں خضر میں فقر میں تو نگری میں بیماری میں صحت میں آہستہ اور پکار کر اور ہر حال میں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے ممبیحات میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے قرآن پاک کی ارشاد وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا میں منقول ہے کہ وہ سونی کی ایک تختی تھی جس میں ساتھ سطری لکھی ہوئی تھی جن کا ترجمہ یہ ہے مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو موت کو جانتا ہو پھر بھی ہنسے مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو یہ جانتا ہو کہ دنیا آخر ایک دن ختم ہونے والی ہے پھر بھی اس میں رعبت کرے مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو یہ جانتا ہو کہ ہر چیز مقدر سے ہے پھر بھی کسی چیز کی جاتے رہنے پر افسوس کرے مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو آخرت میں حساب کا یقین ہو پھر بھی مال جمع کرے مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو جہنم کی آگ کا علم ہو پھر بھی گناہ کرے مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اللہ کو جانتا ہو پھر کسی اور چیز کا ذکر کرے مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو جنت کی خبر ہو پھر دنیا میں سے کسی چیز سے راحت پائے بعض نسخوں میں یہ بھی ہے کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو شیطان کو دشمن سمجھے پھر بھی اس کی اطاعت کرے حافظ رحمت اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی نقل کیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے اللہ کے ذکر کی اس قدر تعقید کرتے رہے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ بغیر ذکر کی کوئی چیز نہ پانا دے گی ان سب روایات سے یہ معلوم ہوا کہ ذکر کی جتنی بھی کسرت ممکن ہو داریغ نہ کرے لوگوں کے مجنون یا ریاکار کہنی کے وجہ سے اس کو چھوڑ دینا اپنا ہی نقصان کرنا ہے سوپیہ نے لکھا ہے کہ یہ بھی شیطان کا ایک دوکہ ہے کہ اول وہ ذکر سے اس خیال سے رکتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا وغیرہ وغیرہ پھر شیطان کو روکنے کیلئے یہ ایک مستقل ذریعہ اور خیلہ مل جاتا ہے اس لئے یہ تو ضروری ہے کہ دکھلانے کی نیت سے کوئی عمل نہ کرے لیکن اگر کوئی دیکھ لے تو بلا سے دیکھ لے اس وجہ سے چوننا بھی نہ چاہیے حضرت عبداللہ ذلبجادین رضی اللہ تعالیٰ انہوں ایک صحابی ہیں جو لڑکپن میں یتیم ہو گئے تھے چچا کے پاس رہتے تھے وہ بہت اچھی طرح رکھتا تھا گروالو سے چھپ کر مسلمان ہو گئے تھے چچا کو خبر ہو گئی تو اس نے غصے میں بالکل ننگا کر کے نکال دیا ماں بھی بیزار تھی لیکن پھر ماں تھی ایک موٹی سی چادر ننگا دیکھ کر دے دی جس کو انہوں نے دو ٹکڑے کر کے ایک سے ستر ڈکا دوسرا اوپر ڈال لیا مدینہ تو یہ بہ حاضر ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پڑے ہی رہا کرتے تھے اور بہت قصص سے بلند آواز کے ساتھ ذکر کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ کیا یہ شخص ریاکار ہے کہ اس طرح ذکر کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ یہ اوابین میں ہے حضور طبق میں انتقال ہوا صحابہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ رات کو قبروں کی قرید شراغ جل رہا ہے قریب جا کر دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے ہوئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا اپنے بائی کو مجھے پکڑا دو دونوں حضرات نے ناش کو پکڑا دیا دپن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں اس سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا حضرت ابن محسود رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ یہ سارا منظر دیکھ کر مجھے تمنا ہوئی کہ یہ ناش تو میری ہوتی وآخر دعواہمان الحمدللہ رب العالمین امین امین برحمتکر ارحمتر رحمتر